سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے سامین تائرائیڈ گلینڈ انڈوکرین سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے اس کا شیپ ٹکلی کی طرح ہوتا ہے اور گردن میں ہوتا ہے تائرائیڈ گلینڈ کو کام کرنے کے لیے ہارمون آڑے کی ضرورت ہوتی ہے جو پیٹھوٹری گلینڈ سے آتا ہے پیٹھوٹری گلینڈ آنکھوں کی پیچھے دماغ کی نیچے موجود ہوتا ہے جس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں اس کے دو حصے ہیں ایک آگے والا اور دوسرا پیچھے والا آگے والے سے پانچ مختلف ہارمون نکلتے ہیں جن میں ایک تائرائیڈ اسٹی میولیٹنگ ہارمون یعنی کے ٹی ایس ایچ ہے اس کا کام یہ ہے کہ تائرائیڈ گلینڈ کے موجود ریسپٹر کے ساتھ جڑ کر تائرائیڈ ہارمون بنانے کا پروسس شروع کرے تائرائیڈ کی میماری کو معلوم کرنے کے لیے ٹی ایس ایچ کو جو ہے اس کو چکیا جاتا ہے اس کی زیادہ یا کم ہونے سے تائرائیڈ میں مسئلے کی نشاندہ ہی ہوتی ہے ٹی ایس ایچ کا نارمن لیول انپیرادی حالات پر مبنی ہے لیکن جنرل پپولیشن کے لیے اشاریہ چار سے چار تک ہے یعنی اس کا لیول چار سے چار تک ہے جس طرح نارمن انسان کا ٹپریچر جو ہے اٹانی اشاری اچھے ہے تائرائیڈ گرین کیلئے بہت ہی مفید ہے ٹی ایس ایچ ٹی ایچ ٹی ایچ ٹی ایچ اگر ٹی ایچ زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تائرائیڈ ہارمون کی کمی ہے اگر ٹی ایچ کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تائرائیڈ ہارمون زیادہ ہے ایک طرح زیادہ کے پلڑے کی طرح یہ اس طرح ہے جس طرح کوئی لائن لگی ہو لائن میں جو ہے کسٹمر کرے ہو سموسی کے لئے وہ جو ہے آرڈر دے رہے ہو سموسی کے لئے ٹوکن دے رہے ہو سموسی اگر آہستہ سے جو ہے کک کر رہے ہو تو ٹوکنوں کی برمار لگ جائے گی کلہ اگر تیزے سے بنائے جائے تب بھی جو ہے ایک دھیر لگ جائے گا اور آرڈر جو ہے کم ہو جائے گا آرڈر سے آپ نے زیادہ بنائے ہیں جن جتنی کسٹمر تیوں اس سے آپ نے زیادہ بنائے تو دھیر لگ جائے گا اگر تیرائیڈ گلینڈ ٹیک سے کام نہیں کرتا تو پٹیوٹری ٹی ایس ایچ بنا بنا کر بھیجتا رہے گا جس کا لیول خون میں زیادہ ہوتا جائے گا اگر تیرائیڈ زیادہ ہارمون بنائیں تو ٹی ایس ایچ کم ہوگا تیرائیڈ گلینڈ ہارمون بناتا ہے تیرائیڈ ہارمون انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے بغیر دل بلڈ سرکولیشن مادہ آنتے مسل نروس سسٹم کچھ بھی ٹیک طرح سے کام نہیں کرتا تیرائیڈ ہارمون جسم کی درجہ حرات کو نارمل رکھتا ہے تیرائیڈ کی کم یا زیادہ ہونے سے تمام جسم متاثر ہوتا ہے تیرائیڈ ہارمون کو نارمل دائرے میں رکھنا سب کیلئے اہم ترین ہے خاص طور پر حاملہ خواتین میں تیرائیڈ ہارمون نارمل لیول میں رکھنے سے ان کے ہونے والے بچوں میں دماغی کمزوری کا ریسک کم ہو جاتا ہے حمل کے گیارہ ہبتے تک بچے کا اپنا تیرائیڈ گلینڈ نہیں بنا ہوتا اور وہ اپنی ماں پر انحصار کرتا ہے تیرائیڈ ہارمون کی کمی کو ہائپو تاریڈزم کہتے ہیں اس کا سب سے عام سبب آٹو ایمینٹی ہے یعنی جسم کے مدافعیتی نظام میں خراب ہمارے مدافعیتی نظام کو بکٹیریا اور ویرس سے لڑنا چاہیے لیکن کچھ لوگوں میں محروسی طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مدافعیتی نظام ہے اپنی جسم کے حصوں پر حملہ کر دیتا ہے پچاسی پیسد اپراد میں ہائپو تاریڈزم آٹو ایمینٹی کی وجہ سے ہوتا ہے بقیہ پندرہ پیسد میں وہ لوگ شامل ہیں جن کا تیرائیڈ سرجری سے نکال دیا گیا یا پھر ان کو ریڈیو اکٹیو آئیوڈین دی گئی ہو یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا تیرائیڈ پیدایش سے غائب ہوتا ہے جس کو تیرائیڈ ایجینیسس کہتے ہیں یہ ایک ہریئر یعنی آنو کی بیماری ہے آئیپو تیرائیڈ کی کمی کی وجہ سے جو علامات پیدا ہوں گے ان میں موٹاپا تکن یاداشت کا بگڑنا قبض جلد کا خوشک ہونا بال جڑنا سردی لگنا وغیرہ شامل ہے اب اس کی علاج کی طرف آتے ہیں تیرائیڈ کی کمی کا علاج سادھا ہے جو ہارمون میسنگ ہے وہ دے دے بس مسئلہ حل یہ وہ تیرائیڈ ایک سستی دواء ہے جو دنیا میں ہر جگہ بہسانی دستیاب ہے تیرائیڈ کی دواء تو ہمیشہ باقی لگی سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو صبح و کانے سے پہلے خالی پیٹ ایک گلاس پانی کے ساتھ لینا چاہیے تیرائیڈ کے ساتھ کلشیمیاں پولاد درست طریقے سے جذب نہیں ہوتا تو اس لئے ان کو کم اس کم چار گھنٹے بعد لینا چاہیے تیرائیڈ کی دواء لینے کے بعد ناشتہ کرنے کے لئے تیس منٹ سے چالیس منٹ تک انتظار ضروری ہے تاکہ وہ چی طرح سے آنٹوں میں سے خون میں جذب ہو جائے پھر ڈاکٹر پر آپ چھوڑ دیں وہ آپ کا ٹی ایس ایچ لیول چک کرے گا وہ جو ہے آپ کو بتائے گا کہ دواء کی مددار زیادہ کرنے کی ضرورت ہے یا کم کرنے کی ضرورت ہے دواء بڑھانے کی ضرورت ہے گھٹانے کی ضرورت ہے اگر دیسی جڑی بوٹیوں سے آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہوگا تیرائیڈزم ضرورت سے زیادہ آپ کا فعال ہو جائے تو نیلی پونو والی قسم کی بوٹی ہے بگل ویڈ وہ بہت کارکرتے کی دیکھاتی ہے دن میں تین بار اسے پینا بہت زیادہ مپید ہے اس طرح گہرے بوڑے رنگ کے سمندری جاری لیڈر ریک جو ہے وہ بہت زبردست ہے یہ بھی تیرائیڈ کی کارکرتے کی کوئی معمول کی مطابق کر دیتی ہے اس جڑی کو دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا لازم ہے اب اگر آپ گھزہ کی طرح آ جائے کہ گھزہ سے تیرائیڈ کے علاج کیسے ہوگا تو ویٹامین اے اور ایرن کی کنی کی وجہ سے ہائپو تیریڈزم کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ روزمرہ گھزہ میں ان ویٹامین کی موجودگی ہے یا نہیں اور کیا ہم اسے طاقتور غزہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس میں بہت سارے قدرتی طور پر قبلے ہوئے سبزیاں مچھلی اور پیاس شامل ہو لہسن اور پیاس دونوں اس حوالے سے اہم ہے کہ اگر مریض کا تیرائیڈز کم فعال ہے تو وہ اسے ٹھیک کر دیں گے لہسن میں سے بھی آئیورویدک کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے جو تیرائیڈ کے کام کو اتدال میں لاتا ہے